ہمارا ٹوپک ہے قانون مصابی افادہ مقتتم قانون مصابی افادہ مقتتم کا دوسرا نام ہے قانون استبدع قانون مصابی افادہ مقتتم سے مراد یہ ہوتا ہے ایک سارف دو اشیاء کے اوپر زرکی اکائیوں کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ زرکی ہر آخری اکائی سے حاصل ہونے والا جو افادہ مقتتم ہوگا وہ آپس میں برابر ہوگا یعنی کہ ایک سارف کے پاس دو کموڈٹی ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اے اور بی ان دو دو کے اوپر اپنے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں اب وہ اے شائع کے اوپر پانچ روپے استعمال کرتے ہیں اور بی شائع کے اوپر وہ دس روپے استعمال کرتے ہیں اے شائع کے اوپر جو وہ اپنا پانچوں روپے خرچ کرتا ہے اور بی شائع کے اوپر جو اپنا دسوں روپے خرچ کرتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا جو افادہ مقتتم ہونا چاہیے واپس میں برابر ہونا چاہیے اسی کو ہم کہتے ہیں قانون مصابی افادہ مقتتم اور قانون استبدال یا قانون استبدال صرف اس سے یہ امراض ہوتا ہے کہ ایک سارف جو ہوتا ہے اپنے اخراجات کو بار بار ترتیب دیتا ہے اور بار بار ترتیب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ اس کا فادہ مختتم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے سکوز کریں آپ کے پاس فسٹ ہے نمبر آف مانی ذر کی اکائیا ساتھ میں ہے مارج جوٹیلیٹی آف اے اے شائع کا فادہ مختتم اور مارج جوٹیلیٹی آف بی شائع کا فادہ مختتم نمبر آف منی ذر کی اکائی ہیں آپ کے پاس مارج جوٹیلیٹی آف اے ہے اے شائع کا فادہ مختتم ہے مارج جوٹیلیٹی آف بی ہے بی شائع کا فادہ مختتم ہے آپ کے پاس let's suppose کہ آپ کے پاس number of money آپ کے پاس جو ذر کی اکائیے ہیں وہ پانچ ہیں آپ کے پاس ہم جیسے جیسے number of commodity کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا فادہ مختتم جو ہوتا ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے اور یہ کہاں سے ہم نے decide کیا ہے قانون تکلیل افادہ مختتم سے اس میں کیا ہوگا suppose کریں first commodity کو جب آپ نے use کیا تو تسکین جو آپ کو ملی وہ six پھر five یعنی کہ ان کا جو مختتم افادہ ہوگا آہستہ آہستہ گرتا چلا جائے گا پھر five ہے پھر four ہے پھر three ہے اور یہ اور اگر ہم margin utility of b لیتے ہیں b share کا فادہ مختتم لیتے ہیں suppose کریں five سے start ہوتا ہے five four three two one تو یہ آپ کے پاس قانون مساویے فادہ مختتم کا گوشوارہ complete ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ جو number of money ہے پانچ ان کو distribute کریں گے a اور b کے اوپر تاکہ ہمارا جو فادہ مختتم ہو وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اگر ہم ان کا total کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا six five eleven fifteen اور یہ بن گیا twenty اور یہ بن گیا nine اور three twelve twelve اور two fourteen اگر میں سارے پیسے جو ہی وہ a پر خرچ کر دوں تو مجھے تسکین twenty ملے گی اگر سارے پیسے بی پر خرچ کر دوں تو مجھے تسکین fifteen ملے گی لیکن اگر میں قانون مساوی افادہ مختتم یعنی کہ قانون استبدال استبدال سرف کے ذریعے خرچ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مختتم افادہ جو ہوگا وہ آپ کا زیادہ ان کی مقابلے میں زیادہ ہو سائے گا let's go میں پہلے روپے کا استعمال کرتا ہوں پہلا روپے میں کہاں پر استعمال کروں گا جہاں سے مجھے تسکین زیادہ ہوگی اس کے بعد دوسرا روپے اب یہاں پر میکسیمم five بچ گیا اور یہاں پر بھی میکسیمم five ہے آپ کے پاس چوائیس ہے کہ آپ وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں let's suppose میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کے بعد تیسرے روپے کا استعمال کرتا ہے ادھر میکسیمم four ہے اور ادھر میکسیمم کیا ہے five تو اب آپ کے پاس best option یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کے اوپر خرچ کریں کیونکہ آپ نے ترتیب دینا آپ نے اپنے افادہ مختتم کو زیادہ سے زیادہ کرنا اس کے بعد four ہے آپ کے پاس four اب یہاں پر میکسیمم four ہے اور یہاں پر بھی میکسیمم four ہے چوائیس ہے آپ کے پاس جہاں پر مرضی خرچ کیسے اور پانچ مہ روپے ہے اب ادھر میکسیمم کیا ہو گیا three ہے اور ادھر میکسیمم کیا بس کیا four ہے آپ کے پاس آپ نے سامنے نہیں دیکھنا آپ نے اس لائن کے اندر زیادہ سے زیادہ جو افادہ مختتم ہوگا اس کو دیکھیں تو یہاں پر کیا ہو گیا آپ کے پاس four ہے تین روپے اے سائٹ پہ a پر خرچ کیا رہے دی ہے اور دو روپے آپ نے کیا کہ یہ b سائٹ پہ خرچ کیا دی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو افادہ مختتم ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا اب ٹوٹل کرنے ان کو یہ بن گیا six plus five plus four plus five plus four تین روپے یہ اور دو روپے یہ تو یہ بن گیا six اور five eleven eleven اور four fifteen fifteen اور five twenty اور یہ بن گیا twenty three four اس کا مطلب ہے کہ اگر میں قانون کے مطابق چلتا ہوں تو مجھے تسکین جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگی میرا فادہ مختتم جو ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر میں قانون سے ہٹ کر چلتا ہوں میں پیسوں کی ڈسٹریبول چینج کرتا ہوں ادھر دور کر دوں ادھر تین کر دوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کا فادہ جو ہوگا وہ کم حاصل ہوگا اور یہاں پر آپ کی ڈیفینیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ڈیفینیشن کیا تھی کہ ایک سارف دو اشیاء کے اوپر ذر کی اکائیوں کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ ذر کی ہر آخری اکائی سے حاصل ہونے والا جو فادہ مختتم ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اب ادھر آخری روپیہ کون سا تھا یہ والا اور اس سائی پہ آخری روپیہ کہاں پہ خرچ ہوا یہاں پہ تو اس طرف تین روپیہ آپ نے خرچ کر دیئے اس طرف آپ نے دو روپیہ خرچ کر دیئے تو ان دونوں سے حاصل ہونے والی جو تسکین ہوگی واپس میں کیا ہو جائے گی برابر ہو جائے گی ادھر بھی فور ہے اور اس طرف بھی فور ہے آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بھی کمپلیٹ ہوگی کہ ایک سارف دو اشیاء کے اوپر اے اور بی کے اوپر زرکی اکائیوں کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ جب وہ زرکی ہر آخری اکائی اس طرف آخری روپیہ تیسرا روپیہ اور اس طرف آخری روپیہ دوسرا روپیہ دونوں کی جو تسکین تھی جو مختتہ مفادہ تھا وہاپس میں برابر ہو اس کے بعد اب ہم اس کی ڈائیگرام درہ کرتے ہیں دونوں کے ایکس ایکسیز کے اوپر آپ نمبر بھی نمبر آف منی نہیں نمبر اور دونوں کے ایکسیز پر کیا جائے گا مارج ایٹی اِدھر مارج ایٹیلیٹی آف اور اس طرف کیا جائے گا مارج ایٹیلیٹی آف ایٹیلیشن کے پاس رنکیو نمبر کر دیں آپ 1 2 3 4 5 6 اور اس طرف ہے آپ کے پاس 1 2 3 4 5 اور ان کی ایک سکس پر بھی آپ کے پاس 1 2 3 4 5 اور ادھر میں 1 2 3 4 5 اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ڈائیگرام ڈرہ کریں نمبر آف منی کی مارجن ڈیٹیلیٹی آف اے کے ساتھ تمہارے پاس پیر کیا بنے گا 1 اور 6 پس پیر کیا بنے گا 1 اور 6 کا ہے آپ کے پاس اب 1 اور 6 کو ملا دیں پہلا روپیہ اور اس کی فادیت کتنی ہے آپ کے پاس 6 ہے سیکنڈ آپ کے پاس 2 اور 5 تیسر آپ کے پاس 3 پر 4 ہے اور پھر 4 پر 3 پوری ڈائیگرام ہاں بنا دیں گے اور 5 پر کیا ہوگی آپ کے پاس 2 اگر ہم ان سبی پوائنٹس کو ملاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک خط حاصل ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا مارجن ڈیٹیلیٹی آف اے کا اب اسی طرح سے آپ کیا کریں گے نمبر آف منی کو آپ مارجن ڈیٹیلیٹی آف بی کے ساتھ ڈرہ کر لیں 1 پر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 5 ہے 2 پر 4 3 پر 3 4 پر 2 اور 5 پر 5 تو اگر ہم ان سبی پوائنٹس کو ملا دیں گے تو آپ کے پاس یہ خط حاصل ہو جائے گا مارجن ڈیٹیلیٹی آف قانون مساوی افادہ مختصہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی افادیت جو ہوتی ہے وہ اپس میں برابر ہوتی اگر ان دونوں کی افادیت کو اپس میں برابر کیا ہے کہاں پر برابر ہوئی تھی 4 اور 4 کے اوپر تو آپ کیا کریں ان کو اپس میں برابر کریں گے اور یہاں پہ نیچے کیا آ جائے گا اور یہ کیا آ جائے گا اس طرف سیٹسکیشن کتنی ہوگی 6 پلس 5 پلس 4 اور اس طرف کیا تھے 5 پلس 4 یہ قانون کے مطابق جو تھی وہ ڈائیگرام بنیتی اب اگر آپ اس میں ڈائیگرام کے اندر جو ہے وہ پیسوں کی ترتیب میں تبدیلی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر افادہ مختصہ میں بھی تبدیلی ہو جائے گا let's suppose کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دو روپے سے ہم کیا کرتے ہیں تین روپے کہ بیش آئے کے اوپر جو پیسے خرچ ہو رہے وہ کتنے ہو رہے ہیں دو روپے ہو رہے تھے ایک اور دو ہم کیا کرتے ہیں تیسرا روپے ابھی اسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں اگر میں تیسرا روپے خرچ کرتا ہوں تو اس طرف سیٹسکیشن میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا تو پلس 3 یہ اضافہ ہو گیا اگر اس طرف تین روپے ہو گئے تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے پانچ روپے ہیں تو یہاں پر کتنے ہو جائیں گے آپ کے پاس دو روپے ہو جائیں گے تو آپ تین سے کدھر آ جائیں گے دو کی طرف آ جائیں گے تو اس کا مطلب ادھر پیسوں میں کمی ہوئی تو ادھر سیٹسکیشن میں بھی کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا تو اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں تو ہم قانون سے ہٹ کر اگر ہم چلتے ہیں ہم نے پیسوں کی ترتیب چینج کی اضافہ کتنے کا ہوا ہے تین کا ہوا ہے جبکہ کمی کتنے کی ہوئی ہے فور کی ہوئی ہے اس کا مطلب قانون کے مطابق چلیں گے تو ہمیں تسکین یعنی کیا فادہ مقتدم اور کل فادہ بھی ہمارا زیادہ ہوگا اور اگر قانون سے ہٹ کر چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا یعنی کیا ہماری فادیت کے اندر بھی کمی ہو جائے گی تو بچو آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہے انشاءاللہ نیکس ٹوپی کے ساتھ ہم ملیں گے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ